اسلام علیکم جی میں نے نام فیضان اکبر ہے اور میں سرکل چیمر افقام اس میں اسلامی کمیٹی کا میں چیرمن ہوں میں اس طرح کی ویڈیوز میں بناتا ہوں میں جس سے ہمارے جو انٹرپنورز ہیں جو سٹارٹ اپس ہیں اور جو نئے بزنس کرنے والے ان کو ہلپ ہوئی آپ کو اگر کسی قسم کی کوئی انفرمیشن چاہیے ایکسپورٹ کے حوالے سے تو آپ بلکل آپ جو بلا جچک جو آپ مجھے وٹس اپ کر سکتے ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میں آپ کی راہنمائی کروں گا انشاءاللہ اور بلکل فری اف کاسٹ آج ایک مجھے میسیج آیا اور میسیج جو ہے وہ بڑا ایک اہم قسم کا میسیج تھا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے ہی میں شیئر کروں میں میسیج مجھے یہ آیا تھا کہ میں بہت ساری ای میلز کر رہا ہوں میں لیکن کوئی رپلائی نہیں آ رہا ہوں اور یقینی دور پر جو دوست ای میل کر رہا ہوگا ایکسپورٹ کے حوالے سے اور نیو کسٹمرز کے حوالے سے نئی لیڈز لانے کے لیے تو وہ پوری جستجو کر رہا ہوگا وہ لیکن اس کے باوجود جو نا وہ ایرزلٹ نہیں آ رہا رپلائی نہیں آ رہا تو اس کی وجہ کیا آ سکتی ہے میرے خیال میں اس میں وجہ جو ہے نا تین چار قسم کی ایسی وجہ آتا ہے جس کی وجہ سے جو نا وہ رپلائی نہیں آتا نمبر ایک تو آپ یہ چیز بالکل آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو ای میل کیا اور وہ آپ کی ای میل کا انتظار کر رہا ہوگا اور وہ کہہ رہا ہوگا کہ آپ کی ای میل آئے اور پھر میں فوری طور پر اس کو رپلائی کروں اور بزنس شروع ہو جائیں یہ مت خیال رکھیں کہ کوئی ہماری ای میل کے انتظار میں بیٹھا ہوگا اور آتے ہی جو نا اس نے ہماری ای میل کو پڑھتے ہی جو نا وہ رپلائی دینا شروع کر دے گا نمبر ایک تو یہ بڑی چیز ہے دوسرے نمبر کے بڑی چیز ہے کہ کیا ہم نے جو ای میل کی ہے کیا وہ واقعی اپنے ٹارگٹ کے اوپر پوری پہنچی ہے اس نے اس کو اپن کی ہے اس کو پڑھا ہے اور کیا اس نے صرف سرسری سے اس کو دیکھا اور اس کے بعد اس کو سکپ کر دیا تیسرے نمبر کے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو ہم نے ای میل کیا اس کا ای میل کا ایڈریس جو نا ہے وہ ہم نے واریفائی کیا ہے وہ اگر تو وہ واریفائی کیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اس کو وہ اپنے ٹارگٹ کے اوپر جانا چاہیے اور اس کے بعد آپ کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ اس نے وہ ای میل ریڈ کی ہے یا نہیں کی ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے رپلائی نہیں آیا آپ کو یا نہیں آتا وہ یہ ہے کہ آپ کی کیا ای میل میں کچھ اس طرح کی کوئی جان تھی کہ یو اس پی کوئی اس میں کوئی یونیک قسم کی کوئی اسی چیز تھی کہ جس کو پڑھنے کے بعد کسٹمر جو ہے یا آپ کی جو لیڈ ہے وہ آپ کو رپلائی کرنے میں جو انہا وہ مجبور ہو جائے کیا اس طرح کی کوئی چیز تھی اس میں کیا آپ نے کہیں یہ تو نہیں کیا کہ خط جو انہا وہ اتنا لمبا جو انہا لکھ دیا کہ انہوں نے کہا اچھکر تو کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس لنٹھ میں جو انہا آپ کا ای میل جو انہا وہ ریڈ کریں کیا آپ نے اس میں ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے کیا آپ نے اس میں ریلیونٹ گفتگو کی ہے کیا اس میں آپ نے کوئی یو اس پی رکھی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے بڑا اچھا لکھا اور جو جس کے پاس وہ ای میل گئی ہے اس کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کونسی پرادرک کی کس طرح کی بات کی ہے تو اس کے لیے کیا آپ نے ساتھ میں کوئی اچھی سی جو پکچر ہے کلیر پکچر ہے جو اپنا پورا ای میل کا مدہ جو بیان کر رہی ہو وہ ساتھ میں اٹیچ کی تھی اور ان سب باتوں کے بعد ایک اور جو چیز ہے کہ یہ پورے کا پورا جو کانٹنٹ ہے نا ای میل کا ای میل رائٹنگ کا جو کانٹنٹ ہے یہ بنتا کیسے ہے کیا اس کے اوپر آپ کا پورا عبور ہے کیسے بنتا ہے فار ایجیمپل کہ آپ کو پرادکٹ کا نالج ہوگا تو تب ہی آپ ایک بہترین قسم کی جو نا ای میل بنا سکتے ہیں آپ جب آپ کے پاس پرادکٹ کا نالج نہیں ہے آپ نے ادھر ادھر سے جو نا دائیں پائیں سے تھوڑا تھوڑا تھوڑے پیسوں میں وہ نالج لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے وہ ایک ای میل جنریٹ کی ہے تو آپ کے ای میل کو جنریٹ کرنے میں بنانے میں اور ایک جو پرادکٹ کو جانتا ہے اور اس کو پرادکٹ کو اس کا نالج ہے اس کو اس میں اور آپ میں بڑا فرق ہوگا تو کیا آپ کے پاس پرادکٹ کا نالج ہے یہ وہ تین چار چیزیں ہیں جس کو آپ دیکھیں کیا ان میں سے کوئی وجہ ایسی تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے پاس ای میل نہیں آرہی اس کا رپائی نہیں آرہا اس کا اور ایک اور چیز آپ کو میں بتاؤں میں کہ کیا آپ نے جو ای میل کی ہے وہ موسم کے مطابق ہے مثال کے طور پر کہ آپ گھرمیوں کے مربوزات جو نہ سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس ملک میں اس وقت سردی ہیں کیا اس طرح کی کوئی سیچیشن تو نہیں ہے کوئی بھی اس طرح کی اس کو بھی آپ چک کریں اور ان سب باتوں کے باوجود ایک اور جو چیز جو ہے ان سب باتوں کے باوجود ایک اور جو چیز ہے جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی آپ ای میل کرتے ہیں سٹرگل کرتے ہیں یہ دنیا میں جتنے بھی لوگ سٹرگل کرتے ہیں بزنس کے لیے تو اس کے بعد جو نہ ایک جو نہ ایک ہستی ایک پاور ایک ایسی ہے ایک اس طرح کی ایک پاور ہے جو ان سب کے اوپر ہے اور وہ ہے اللہ خدا ہمارا اللہ کیا ہم نے سب چیزیں کرنے کے بعد اللہ سے دعا کیے کہ یا اللہ یہ جو ہماری پوری کوشش ہے اس میں کوئی نہ کوئی آپ جو نہ پھل لگا دعا اس ای میل کو کرنے سے پہلے بسم اللہ اس ای میل کو بھیجنے کے بعد جو ہے نا اللہ صلی اللہ سے دعا کیوں جتنی آپ چاہے کوشش کرنے اگر اللہ تعالی نے چاہا تو تب ہی آپ کو ملے گا اللہ تعالی کالے پہاڑ میں اور اس پہاڑ کے پتھر کے نیچے چھوٹا سا کیڑا کالا کیڑا اس کو بھی رزق دیتا ہے وائے ناٹ کے آپ کو کیوں نہیں دے گا اللہ میاں کیا اللہ میاں کی وہ چیزیں آپ نے جو نہ اس نے جو کہیں ہیں وہ پوری کی ہیں آپ نے اس میں تو یہ آپ دیکھیں دنیاوی طور پر بھی آپ دیکھیں اور اس کو آپ جو نہ ایک علمی طور پر بھی دیکھیں کہ کیا آپ کا ای میل کا کانٹنٹ جو نہ وہ ٹھیک ہے ریلیمنٹ ہے ٹو دا پوائنٹ ہے یو ایس پیس میں ہے ٹارگٹ کی اوپر جا رہی ہے یا نہیں جا رہی اس ای میل کو کوئی پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا اگر پڑھا ہے تو کتنی دفعہ اس نے پڑھا ہے اور اگر پڑھا ہے تو ای میل کا کون سا جو حصہ ہے جو نہ خاص طور پر اس نے اس کو فوکس کی ہے اٹیچ آپ نے کوئی فائل کی ہے تو کیا اس نے اس کو اوپن کر کے دیکھا ہے اس میں اس نے کسی دنی دلچسپی لی ہے آپ کی ای میل کے اندر جو آپ نے ایک لنک دیا ہوگا اپنی ویب سائٹ کے اوپر ہک کرنے کے لیے لے جانے کے لیے کیا اس نے اس کے اوپر کلک کیا ہے یہ ساری کی ساری ملومات آپ کو چاہیئے صرف اور صرف ایک ای میل کر دینے سے جو نہ کام نہیں بنتا اس کے علاوہ بہت سارے کام کرنے والے ہیں جو آپ نے کرنے آئی ہے تو ہمیں یاد رکھیے گا تینکیو اللہ حافظ